آپ فرمائیں کیسا تجربہ رہا ہے؟ ہرکا ہے ارباوی زوق کے حوالے سے تو میں آپ کو بات کروں تو یہ میری ایک بھی زندگی کا سب سے اہم ترین تجربت ہے اگرچہ کہ میں عدوی دنیا کی طرف جب آیا لکھنے لکھانے کا دشدو سے تھا یہ مجھے سوچ عدوی ثقافتی تنظیم سوچ کے انتہار صاحب اور مباشر صاحب لے کے لیکن وہ جو تربیت کا جو معاملہ تھا وہ میرا ہرکے میں ہوا اور مجھے میں اس وجہ سے خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ہرکے کے جو بانی ہے منچہ یاد صاحب پہلی دعوت انہوں نے ہی مجھے دی تھی کہ آپ ہرکے میں آیا کریں ایک کانفرنس ہم نے ایک کنوالی کی افثانہ کیسے دکھا جائے تو وہاں پہ ان کی مرکات ہوئی تھی تو انہوں نے ہی دعوت دی تھی تو اس کے بعد ہمیں ایک دو دفعہ لیکن پھر زندگی کے معاملات میں تو پھر اس کے بعد ملک مرتضا صاحب ہم میرے سر پیس پہ سوچ کی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ میں بور ہو رہا ہوں تو چلو ہرکے چلتے ہیں وہاں پہ میں خوش ہو جاتا ہوں تو پھر وہ تواتر سے جب میں آنا شروع ہوا تو پھر کلیک صاحب سے ملاقات ہوئی اس دوران تو تین سال تو میں نے خاموشی سے گزارے پھلکل ہرکے کی جو ادھر پڑا آپ سیکھنے میں اور پھر کلیک صاحب نے مجھے ایک دن کہا کہ ایر اکبر آپ جب ہم علیدہ سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ عددی سطح پہ جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ تنقیز سطح پہ ہوتی ہے تو آپ ہرکے کے اندر کیوں نہیں بولتے ہیں اب آپ کو بولنا چاہیے تو پھر اس طرح سے موٹیویشن میری ہوئی میں نے بولنا شروع کیا پھر مجھے اب وہ اللہ کی طرف سے ایک مطبعی گولڈن جوگلی کا معاملہ کلیک صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے حصے میں آنا تھا کہ انہوں نے پھر تارک صاحب کی کچھ مصروفیات بنی تو انہوں نے مجھے جوائنٹ سیکٹری کی طور پر ہم سب دوستوں نے مشاہدہ سے بالکل اپنے تیہ کر کے تو انہوں نے جوائنٹ سیکٹری بنایا تو پچھلے ڈیڑھ سال کا جو عرصہ ہے میرا بسید جوائنٹ سیکٹری تو میں نے ایک چیز کلیک صاحب کے اندر جو میں نے محسوس کی کہ وہ منشاہ یا صاحب بڑی نامر ہستی تھی اللہ پاک ان کو گریتے رحمت کرے لیکن ان کی بہت ساری چیزیں خلیق صاحب میں بہرحال منتقل ہوئی ہیں کہ حلقے کو انہوں نے اس سطح پہ جیسے وہ ایک ہوتے ہیں کہ وجود کے کرب انسان کو پرتاری ہو جاتا ہے کسی معاملے کو سنبھالتے ہوئے اس کا انتظام کرتے ہوئے اس کا اعتمام کرتے ہوئے تو ڈیڑھ سال پہلے جب انہوں نے بات کی کہ گوللن جوبلی کی تقریبات پر ہمیں نکات کریں گے اور جب یہ بتاتے تھے تو یہ ایک بڑا خوابناک سا منظر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ آپ کو پر اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا ایونٹ ہوگا اور کتنے لوگ جمع ہوں گے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ حلقہ اور اس کی گوللن جوبلی تقریبات یا اس کی خدمت ان کے لیے زندگی اور موت کا جو یہ معاملے ہیں اور یہ حقیقت پہ ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی میں اس کا بھرملاہ اظہار کر رہا ہوں کہ انسان کی جو نیت ہوتی ہے وہ اگر کسی معاملے میں بالکل کلیر ہو تو وہ معاملہ اور اس کی جو رسائی ہوتی ہے یا جو اس کے نتائج ہوتے ہیں وہ انسان اسی حساب سے جو ہے نا وہ حاصل کرتے ہیں خلیق صاحب کے اندر یہ آئیڈیا یہ زیادہ تر پرگرامات جب ترطیب دیتے ہیں تو تب بھی اسی طریقے سے چین لیتے ہیں کہ وہ ہفتہ بار اگلاس ہی کیوں نہ ہو اور جب یہ اس طرح کا بڑا ایونٹ آیا تو تب بھی ان کی یہی حالت تھی میں نے کلیر صاحب کو ہمیشہ خلقے کی سطح پر انہوں نے میری ہمیشہ رہنمائی بھی کیا ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور انہوں نے مجھے موٹیویٹ بھی بہت کیا بلکہ مجھے یہ پلیٹ فارم بھی انہوں نے ہی مہیا کیا یقیناً جو ہلکے کہ میں آج جنرل سیکٹری ہوں اور میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا لیکن بہرحال اللہ پاک کی بھی مہربانی ہے اور پھر ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اس معاملے میں اپنے ساتھ سامل رکھا تو میری ایک فطرت ہے کہ میں یا تو کوئی کام پھر کرنا نہیں ہے اگر کرنا ہے تو پھر اس کو اس کی جو اس کی ضروریات کے مطابق اس کی امیت کے مطابق اسی سطح پہ جا کے کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے کہ اس میں سوشتی کا مظاہرہ کرنا ہے تو خلیق صاحب کی وہ جو اس کی وہ ان کی جو مطلب تھی جو ایک ویل تھی جو خواہش تھی کہ یہ اس سطح کا یہ پروگرام ہو اور پھر یہ کہ وہ یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ منشاء یا صاحب سے ایک سفر شروع اور پھر وہ ان کے بھانجئے اور ان کے عدب میں تو بہتر ہی جانشین ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی اور میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ خلیق صاحب کو کسی سطح پہ اس معاملے میں میں نے اکیلہ نہیں چھوڑنا جو کچھ میرے سے ممکن بن پایا جتنی میری سوج بوجھ ہے ظاہر ہے حلقے کی ایک پچاس سالہ اسلامباد کی تاریخ ہے اور اوہرحال میں تو انیس سو انتالیس میں اس کا قیام آیا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ سی پچاسی سال کی ایک تاریخ بنتی ہے حلقے کی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ظاہر ہے کہ اب اس دور میں آتے ہوئے پچھلے چھ سات سالوں میں تو مجھے وہ ساری روایات کی اور اس سطح پہ نہیں سمجھ کے اس میں کیا کچھ ہوتا رہا یا کس کے طرح تبدیلیاں آئیں لیکن بیرہ جتنا میں نے سیکھا اور جتنی میری سوج بوجھ تھی اس کے ساتھ سے میں نے پھر پور کوشش کی کہ یہ معاملات بہت اچھے طریقے سے ہوں اور بہت خوشی بھی ہے کہ اتنے بڑا ایونٹ جو گولن جبلی کا ہوا اس میں میں خلیق صاحب کے ساتھ جوائنٹ سیکٹری جیسیت موجود تھا اور یہ پھر ہماری ٹیم ہماری مجلس حاملہ ان سب کی مشاورت اور ان کی بھی ساتھ محنت شامل ہے تو یہ ساری چیزیں ملا جلا کے تو یہ کتنا بڑا ایونٹ ممکن ہو پایا ہے اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ہوا ہے یہ اس بات پہ بہت حیرت بھی ہوتی ہے اور بہت خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ خلیق صاحب نے جس طرح سے وہ ایک پلان ترتیب دیا کہ یہ اس طریقے سے ہو اس طریقے سے ہم کھانا کلائیں گے اس طریقے سے ہم شیلز دیں گے اس طریقے سے ہم سیٹیفکیوٹس دیں گے یا پھر اس طریقے سے ہم لوگوں کو مجلس صدارت کی طرف لے کے آئیں گے کچھ لوگوں کو اور پھر وہ بہت سخت قسم کا مدلہ ہمارے اوپر جو سب سے زیادہ تھا فانٹس کے حوالے سے بات کر چکی ہیں کہ جب ہم نے مجلس صدارت اور مجلس مہمانان کی ترتیب دینے شروع کی تو وہ کوئی اتنا ہی کٹھن مرلہ بہت کٹھن مرلہ تھا مجال صاحب کہ کس کو نہیں کہا تھے ظاہر ہے پچاس سالہ تاریخ ہے اور اس میں بہت سارے سینئرز کی تعداد بہت زیادہ ہیں اب ہم جب وہ کچھ لوگوں کو لکھتے تھے پھر وہ کاٹنے پڑتے روش ندیم صاحب سے بھی مشورد روش ندیم صاحب مجلس ساملہ کا میں نے اوہرال تذکر کر کہ ڈکٹر صاحب نے بہت رہنمائی کی اس حوالے سے اور زیادہ ان کا بھی بڑا ایکسپیرینس ہے اور بڑا کام ہے وہ بھی ایک ماشاءاللہ بہت اہم عجبی سکسیت ہیں تو ان کی مشاورت بھی ساتھ شامل رہی تو سب سے جو مشکل ترین چیز تھی وہ ہمیں جو ذاتی طور پر محسوس ہوئی وہ یہ تھا کہ بیون پھر بھی اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نظر سے پچانوے پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ ان کو کوئی خاص اعتراضات نہیں ہیں اس میں پریفرنس مشاورت میں جو ان کے ساتھ ہوتی رہی ڈکٹر صاحب کے ساتھ یا دیگر مجلس عاملہ یا مومنین کے ساتھ ہوتی رہی اس میں یہ ہی تھا کہ جتنے ہلکے کے لیے جتنے لوگوں نے زیادہ اس کے عبیاری میں سا لیا جتنی خدمات جس کی زیادہ بنتی تھی ہم نے یہ کوشش کی کہ پریفرنس دیں ان کو مجلس صدارت میں یا مجلس مہمانان میں شامل کرنے کی اب اس میں سیکٹریز سابقہ اور کچھ جوائنٹ سیکٹریز یا پھر مجلس عاملہ کے ایمرجا جنہوں نے ہلکے کی سرپرستی کی کسی بھی سطح پر جن لوگوں نے باقاعدگی سے اس کو منظم اور کامیاب کرنے میں مدد کی ہلکے کی تو ایک طرح سے یہ بھی ہوا مجھے ایکسپیرینس کی مجھے پورا ہلکہ جو اس کی پچاس سالہ تاریخ تھی اسلامباد ہلکے کی روایت کی وہ میرے سامنے ایک طرح سے ریکال ہوئی اور وہ فلیش بیک سہارا گیا اور مجھے اس سارے کی سارے کی سمجھ لگ گئی تقریباً کہ یہ کیا معاملات رہے ہیں اور یہ کون سینئرز ہیں اس کے سابقہ سیکٹریز کون ہے مجھے پتا چلا کہ وقار بن الائی کون ہے مجھے پتا چلا کہ ڈاکر اقبال افاقی دوسرے جنرل سیکٹری تھے اسی طرح سے اور بہت سارے لوگوں کا مقصانہ سولت سال کے حوالے سے اور بہت سارے لوگوں کا اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے اس حوالے سے سب کے نام لینا ممکن نہیں ہے تو وہ سارے کی ساری روایت ایک کے میں سامنے آئی ہے اور مجھے بڑا ایکسپیریئنس ہوا کہ ہلکا بسیکلی کہاں سے شروع ہوا اور کن کن لوگوں نے اس کی عابیاری میں حصہ لیا اور کتنا حصہ ڈالا ہے تو یہ ایک الیکس ایکسپیریئنس ہوا پھر وہ یہ ہوا کہ ہمیں کچھ مسائل کا بھی سامنے رہا ہمارے کچھ عباب جقیناً ہم سے ناراض رہے ہوں گے اس پہلے پہ آتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ دونوں کو ایک دفعہ پھر جو ہے اور آپ کی ٹیم کو مبارد بات پیش کرتا ہوں کہ یہ غیر معمولی انگی ایک ایونٹ تھا تو اس کے لئے مبارد بات صاحب آپ نے فرمایا کہ گزشتہ کچھ سال سے آپ اور آپ کتنے اقصے سے جوائن شکری بنے؟ میں تقریباً ڈیڑھ سال سے زائد ارسا ہو گیا ٹھیک ہے ڈیڑھ سال اور چھے سال میرا بڑا کرٹیکل سوال ہے آپ سے مجھے یہ بتائیں کہ اس چھے سالوں میں اور ڈیڑھ سالوں میں آپ کتنی دفعہ اجلاس میں بحیثیتِ صدر شامل ہوئے ہیں اور آپ کتنی دفعہ شامل ہوئے ہیں یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجلسِ عاملہ جو ہے وہ کتنی دفعہ صاحبِ صدر کی حیثیت سے اجلاس اٹینڈ کرتی رہی ہے میرا تو شروع سے یہ رہا ہے جب سے میں ہلکے کا سیکٹری بنا ہوں پہلے تو میں جب میں نے آٹھ نو سال کیا تو وہ تو جوائنٹ سیکٹری تھا لیکن مجھے تب بھی معلوم تھا کہ مجھے ہی تاری ذمہ داری میں لے لیتا تھا اپنے اوپری سیکٹری کو میں بہت کوشش کرتا تھا کہ وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے سیکٹری تھے اقبالا فاکری صاحب ایک ٹائم میں تو جب میں جوائنٹ سیکٹری تھا وہ سخت تھے لیکن مجھے وہ فری ہینڈ دیتے تھے اور میں اپنے مرضی سے پروگرام ترتیب دیتا تھا وہ بس مجھ سے پوچھتے تھے اس طرح اسغرابی صاحب تھے جن کے ساتھ میں سب سے زیادہ لمبے ٹائم تک ان کا جوائنٹ سیکٹری رہا تو وہ بھی مجھے بالکل صرف یہ ہی پوچھتے تھے کہ آج کیا کیا پروگرام بنایا کرتا ہے میں ہی تھا سب کچھ ہے تو بس انہیں میں نے بتانا ہوتا تھا اب جب یہ میں نے جب سیکٹری ہو گیا تو تو کچھ طبیعت میری ایسی ہے کہ میں ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہوں تو ابھی بھی میں کوشش کرتا ہوں اب بھی واحد یہ ہیں جوائنٹ سیکٹری جو اپنے کام کو مکمل سمجھتے ہیں اور اسے مکمل کرتے ہیں ورنہ جتنے جوائنٹ سیکٹری تھے ان کی رپورٹ سے بھی مجھے بعض اوقات شکایت ہوتی تھی کہ وہ نہیں لیکھ پاتے تھے نیازی صاحب جوائنٹ بڑی اچھی رپورٹنگ کیا اب اس پروگرام کا میڈیا کیا مطلب ایسے اس کے کھانے والے انتظامات یہ نیازی صاحب مطلب انہوں نے یہ لیا اگر یہ نہ کرتے اگر کوئی اور جوائنٹ سیکٹری ہوتا تو وہ بھی مجھے ہی کرنا پڑتے خواہ رہے تو ظاہر میں نے کرنا ہی تھے اچھا اب یہ بات آپ نے کیا کہ صدارت کیسے پہلی بات جو ہے میں ہمیشہ سے مجھے معلوم ہے کہ سیکٹری اور جوائنٹ سیکٹری کبھی ہلکی کی صدارت نہیں کرتے لیکن ایسی کوئی قدغن بھی نہیں ہے جب کبھی ضرور پڑتی تو کر سکتے لیکن میں نے کبھی بھی نہیں کی ایک بار بھی نہیں کی چھ سالوں میں ایک دن ایسا ہوا ایک دن کے کوئی صاحب وہ رستے میں تھے انہوں نے کہا میں پہنچتا ہوں شاید ارشد میراج تھے شاید وہ کہہ رہے تھے کہ میں آ رہا ہوں رستے میں تھوڑا ٹائم تھا تو لوگ تنگ آگے بھی آپ شروع کر رہے ہیں تو میں نے کہا جی آپ کوئی وقتی طور پر کسی کا نام لیا تو وہ مائنڈ کیا میں نے کہا تھوڑی دیر کیلئے کر لیں تو وہ نہیں مائنڈ دن دیر نہیں آتے تو سیکٹری صاحب آپ خود بیٹھ جائیں تو میں اس جگہ پہ بیٹھ گیا تھا اور وہ پندرہ منٹ کا ٹائم تھا جیسے ہی صاحب صدر انٹر ہوئے تو میں آپ کو معامضہ ہونا چاہیے تو میں اپنی جون میں واپس آ گیا مجھے پتہ لگے یہ کام تو میں نے کبھی کیا ہی لی ہے اچھا تو یہ وہ ہے لیکن جب کبھی پہلے تھے تو جب میں جوائنٹ سیکٹری سیکٹری کے در میں نہیں بھی تھا تو ایک دو بار مجھے صدارت کے لیے کہا گیا کبھی تو میں نے کبھی نہیں کیا کرنے کی ضرورت نہیں ہلکا کا سیکٹری کا کام نہیں ہے وہ دائرے دوسروں کو اتنے لوگ ہوتے ہیں تو یہ ہم نے کوشش کی یہ اب جو آپ سے جو پہلے بات ہو رہی تھی درمیان میں پروگرام سے پہلے کہ جو لوگ سیکٹری کے طور پر آپ ان کو بلاتے ہیں صدارت کے لیے نام کرتے ہیں تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک تو ہمارے سینئر شورا اور عدیب آتی کام ہے ہلکے میں تو میں سوال آپ سے کر لیتا ہوں نیش صاحب آپ نے بھی نظریہ ضرورت کے تحت کبھی صدارت جو ہے ہلکی نہیں کی نہیں بلکل ایسا اتفاق نہیں ہوئے ایک ہلکہ ارباب زوق کی اگر بات کریں تو ہلکہ ارباب زوق دیرہ غازی خان کا کرونا کے دنوں میں ایک اجلاس تھا جس میں انہوں نے مجھے کہ آپ کو اس کی صدارت رکھتے ہیں اور وہ ڈاکٹر صابرہ شاہین صاحبہ وہاں پہ چلا رہی ہیں وہاں پہ میرا اتفاق وہ لیکن وہ آن لینی جلاس تھا اس کے علاوہ ہلکہ باب زوق اسلامباد میں جب سے کلیت صاحب آئے ہیں تو تب سے ہی میں ریگولرلی شاہدی کوئی جلاس ہوں جس میں میری شرط اپنا ہوئی ہو پھر اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے دیگر ہلکوں میں کہ دو تین گنے وے صدور ہوتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں تو میرا جو اب نیکس سواگ آپ سے اس پہ بھی آپ کو داد دینی چاہیے یہ تو داد بنتی ہے اور اس کی ریزرٹ بھی آگئے کہ آپ لوگوں نے کسار کیا یعنی لوگ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ صرف موقع چاہیے حلقا سا اشارہ چاہیے تو بس یہاں سے وہاں بیٹھنا کہ جی ہے نہیں ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک ٹرنٹ یہ شروع کیا کہ صدارت جو ہے آپ پہلے سے ہی ناؤنز کر دیتے ہیں اور میری جتنا عرصہ میں رہا ہوں آپ کو پتہ یہ کہ میں بھی ریگولر ہلکے کے ساتھ رہا ہوں تو اسلام آباد ہلکے کے بارے میں میں یہ بڑا بسوک سے کہہ سکتا ہوں گوائی کے طور میں بھی کہہ سکتا ہوں حلپن بھی کہ آپ کے صدور جو ہے وہ ہر بار جو ہے چینج ہوتا ہے نیا ہوتا ہے اور شاید کہیں آکے کوئی کوارٹر کے بعد یا مجبوری ہو یا کوئی خاص پروگرام ہو یہ بھی اگداد آپ کو جانتی ہے کہ پھر وہ ہوتا ہے پھر وہ ریپیٹ ہوتا ہے ہر بار آپ کا یہ کیا ایڈیا تھا اور یہ کیا سٹیٹیجی آپ نے یہ اس لیے تھا کہ جب پہلے تو یہ روایت تھی جیسے کہ اس ہی نہیں تھا ابھی بھی جب ہلکے میں آتے تو وہ کہتے کہ آپ نے یہ کیا ہلکے کی روایت ہی نہیں ہے جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان میں سے صدر لیا جاتا ہے پہلی بات یہ کہ جو روٹین میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ روزانہ تقریباً ہر ہفتہ تقریباً ملتے جلتے قریب قریب وہی لوگ ہوتے ہیں اب ہم اگر یہ انہی کو صدارت دینے لگیں گے تو پھر وہ ریپیٹ ہوتے رہیں گے اور بہت سارے لوگ جو اب دور ہیں یہاں جب بزرگ ہو گئے ہیں یا ہلکوں سے ریٹائر ہو گئے ہیں یا وہ یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں دور تو وہ ان کا آنا جانا کم ہو گئے ہلکے میں تو ہم ان کو بلانے کا اور ان کو ایک تو ان کو عزت تو تقریب سے بلاتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کی صدارت تو آپ تشریف لائیں بڑا نام بھی ہوتا ہے کوئی کوشش کرتے ہیں پر ضروری نہیں ہے بڑا نام ہو ہر کسی کا حق ہے جونئرز کا بھی اترا ہی حق ہے میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ انہوں نے کب سے صدارت نہیں کی یہ کب سے نہیں آئے جونئر بھی ہوں تو جیسے کوئی زیشان حیدر بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی اور بھی ہو سکتا ہے چھوٹا مطلب وہ ذرا جونئرز مراد ہے کہ اتنا جونئرز وہ نہیں ہے لیکن سینئرز ہمارے تو ان کو ہم انہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ آئیں صدائق تو ان کے آنے کا نام صدارت میں ہم دے لیتے ہیں اپنے کارڈ پر اور پھر تو ریپیٹ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی کریب کریب کے ٹائم میں یعنی ایک دو منت سے زیادہ جس نے وقت کر لیا میں اسے دوبارہ اور بہت سارے لوگ ہیں بہت زیادہ عدیب ہیں جو زمانوں سے نہیں آتے اور اگر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میرے ذہن میں فلان شخص کو یا فلان خاتون کو عرصے سے ہم نے کبھی بلایا نہیں ہے تو انسان ہے پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے ہم سے بھی کوتا ہی ہو سکتی ہے لیکن ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کیونکہ میں ہر ایک طرف سے جنے گروپ بازی جن کے بارے میں کہتے ہیں میں اس پر نبلیف کرتا ہوں میں اس کو مانتا ہوں کہ یہاں گروپ بازی ہے کوئی گروپ نہیں ہے کوئی لوگ کٹھے کہیں بیٹھتے ہیں تو انکہ کچھ لوگ آپس کے قریب ہوتے ہیں سیکٹر میں ہیں تو آپ اسے اگر وہ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ انہیں گروپ بازی کہہ دیں کہ ایسا نہیں ہے نہ میں ایسا سمجھتا ہوں نہ میں ان کو گروپ کے حساب سے لیتا ہوں جیسے ترقی پسند ہیں تو کہتے ہیں جی ایک الگ گروپ کے لوگ ہیں اور ہمارے ساجد خاکوانی صاحب ہیں وہ اسلامی نکتہ نظر سے وہ اپنا ایک چلاتے ہیں تو میں ان کو میرے لیے وہ دونوں برابر ہیں حلقے کے نکتہ نظر سے دونوں آتے ہیں دونوں ہمارے لیے قابل اعترام ہیں اور جب ان کی ٹرن آتی ہے تو میں پھر اور یہ بھی مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ میرا ٹاپک کیا کس موضوع پر پروگرام ہے تو اس کے لئے ساجد خاکوانی صاحب زیادہ سوٹ کریں گے یا رویش ندیم صاحب یا صلی اللہ علیہ وسلم درویش کون سے ٹاپک کے لیے یا ابید بازی گھم ہے جی یا ابید بازی کوئی ٹاپک تو دیکھنا چاہیے نا کہ آپ کو اب لوگوں کو تو اتراز بنتا ہے وہ ہر بات پر اتراز کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہماری انتظامی معاملات ہوتے ہیں ہم نے دیکھ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کہ اس کو یہاں پہ کون شخص جیسے آہ داکٹر اسلام اسکری صاحب کو میں نے دو تین پروگرام میں لیکن وہ ان کے مطابق ٹاپک تھے تو ان پر ان کو بلایا اب ڈاکٹر شاہد اقبال ہیں جو ایلام اکبال اوپن ایورسٹی سے ہیں تو اقبال ڈے کے حوالے سے ہوگا یا کوئی ایسا ہوگا شاہد اقبال کامران صاحب وہ جب وہ آئیں گے تو میرٹ بھی اور یہ بھی دیکھنا کہ کون کس ٹاپک پہ دسترس رکھتا ہے اور اس کو بلایا جائے گا اس پر دیر کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ گولڈن جبلی میں میں نے افتخار تھب کو بلایا ہے میری ہمت نہیں ہوتی ہے وہ ایک تو بہت دور سے آتی ہیں انہیں عام سے کسی اجلاس میں میں کہوں آج کوئی نظم ہے یا افسانہ ہے تو افتخار تھب کوئی کہلوں تو میں میری جورت نہیں ہوتی میں انہیں کہوں گا میں انہیں مجھے معلوم ہے یہ میلے تجربے سے مجھے مجھے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے کس جگہ پر کس کو بلانا ہے اور ان کو تکلیف دینی ہے زہمت دینی ہے جب کوئی بہت خاص بات ہوگی جہاں ان کی ضرورت ہو جہاں پر تو انہیں جیسے اب اس کے اور وہ مجھے کبھی انکار نہیں کرتے اگر میں انہیں عام جلاس میں بھی کہوں گا تو وہ مجھے اس بات کا تو مجھے اس گولڈن جبلی کے بعد اتنا احساس ہوا ہے کہ لوگ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں میں اگرچہ ان سبی سے محبت کرتا ہوں میں آپ کو معلومی ہے میں کبھی سب کی عزت محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں چاہے وہ مالی معاملات تھے چاہے مجھے بلانے کی بات ہوئی اگر میں نے بلائیا کسی کو تو اس نے منکار نہیں کیا صرف ایک بات اور کروں گا کہ دو تین لوگ جو خاص طور پر نہیں آسکے وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان کے آنے سے اس کی شان بڑھ جاتی جیسے اسغر عابد صاحب تھے جیسے انوار فطرہ صاحب تھے فرشی صاحب کی طبیعت ایک رات پہلے خراب ہوئی دونوں آنکھوں کا مسئلہ وہ نہیں نصیرہ مناصر صاحب آتے تو وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے تو اس طرح خالد بالی آسک صاحب ہیں یا اور ہمارے دوست ہیں لیکن جو حلقوں میں آتے ہیں میں نے ان کو ضرور بلایا ہے مجھے معلوم تھا اور میں انہی کو بلاتا ہوں کہ جو حلقوں میں آتے ہیں اب جو عدیب کا بھی آیا ہی نہیں حلقے میں یہ اس کو بلانے کا فائدہ بھی نہیں ہے بلکہ آتے نہیں بلکہ وہ حلقے کو کچھ سمجھتے ہیں یہ دوسرے والی میں نہیں بہت سے عدیب بلکہ کچھ نہیں سمجھتے اور وہ کبھی بھی حلقوں میں نہیں آئے ہمیں معلوم ہے اور اگر کبھی آئے بھی تو بادل ناخواستہ ہے یا کسی مجبوری کے تحت وہ آئے اور وہ پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں آئے تو ایسے بہت سے لوگ ہیں ہمیں معلوم ہیں ہم نے پچھلے پچیس سال سے میں حلقے اسلامباز حلقے سے بابستہ ہوں آنا جانا بھی ہے اور انتظامی معاملات میں تو سولہ سال سے میں ہوں ڈیفرنٹ ٹائم میں تو اتنا تو میرے خیال میں کسی منشاہ صاحب نے بھی انتظامی معاملات میں سرپرستی کے سطح پر انہوں نے دیکھا لیکن یہ یہ بہت تکلیف دے بہت ہی مشکل باتیں ہیں جن سے جب ہی تو یہاں اسلامباز میں ہوتے ہیں سیکٹری کبھی سیلیکٹ ہوتے ہیں سیلیکٹ ہوتے ہیں الیکٹ نہیں ہوتے ہیں عام طور پر تو بہت مشکل کام ہے نا تو یہ بس کرتے ہیں جیسے بھی ہے چلا رہے ہیں جب آپ نے حلقہ بابی زوک کا آر لائن ادلاس کرونا کی دور میں کیا تھا تو وہ بھی آپ نے بڑا شاندار طریقے سے نبھایا ہے یا آپ کی وہاں ہی اس طرح نہیں آئیڈیا ہو گیا تھا وہ بھی کچھ چھوٹا ایمنٹ نہیں کیا تھا آپ نے جس طرح سے چلایا ہر بار آپ کا جو صدر چیز ہوتا تھا اس کی میں چھوٹی سی وضعات کر دوں میں ابھی جیسے کرونا شروع ہوا تو ایک اجلاس کیا تو ابھی دوسرا اجلاس ہونا تھا تو میں پرشان تھا کہ کیسے جب وہ اکیڈمی اجازت نہیں دے گی وہاں پر تو کیا کروں گا تو ابھی یہ بات ہی چل رہی تھی تو فون میرا میری مخصود وفات سے بات ہوئی فیصلہ باد میں تو اس نے کہا کہ باتو باتو میں ایسے ہی اس نے رواجتی سی بات کر دی اس نے کہا کہ یار آن لائن بھی تو ہو سکتے ہیں نا اجلاس آپ کو کہتے ہیں میں نے کہا آن لائن کیسے کہتا ہے فلاں کا فلاں جگہ پر وہ بندوں نے اس کو آن لائن لیا تھا اور وہ اس کو آم وہ کیسے آپ لیتے ہیں اس کے کس زوم کے زوم پر زوم پر زوم پر تو بہت مشکل ہوگا تو کہتا ہے آپ یقین مانے ایک جلاس بھی ہم نے میں میں نے اس سے اگلا آفتہ ڈیسائیڈ کر بھی لیا تین دو تین دنوں کے اندر تو تب یہ جوائنٹ سیکٹری نہیں تھے میرے سر تاریخ محمود تھے تو میں نے ان کو بتایا ہوگا اور میں نے ایک میں نے اناؤنس کر دیا گروپ کے اندر پہلی غزل جو تھی اس نے کہا کہ میں پیش کر دوں گا میں نے کہا مقصود وفا تم کر دوں گی میں نے کہا میں بہاتی بن گئی فیصلہ بات سے تم ہو گئے اور یہاں سے میں کسی کی صدارت دوسرے شہر سے لے لوں گا ایسے کیا اور میں نے ہمیشہ صاحب سے کہا کہ ہمیشہ صاحب آپ نے پیلیس پہلے جلاس کو اور آخری بھی جلاس کی بھی ان سے صدارت کروائی تھی آن لائن جو ہوا تھا تو میں نے کہا ان سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے خلیق میں کروں گا آن لائن میں نے کہا سر صرف وائس کرنا ہوگا یا لکھنا ہوگا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے مقصود وفان غزل پیش کی مجھے یاد ہے اور جی اور ہم نے ازاد آسے لے اور اس کے بعد پوری دنیا سے ہم جڑ گئے اور یہ اسلامباد نے یہ شروعات کی تھی اس کے بعد تو پھر ہر جگہ پر یہ کام شروع ہو گیا تھا بہت شاندار طریقے سے یہ اس بیڈ پر بیٹھ کر میں اس بستر پر بیٹھا ہوا میں ہلکا چلاتا تھا اور یقین کریں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے جو جب کو اپنا اور نہ بچھوڑنا ہی قرار دیتے ہیں ہم بات کرتے ہیں جی بہت شکر کر کے آج گولڈن جبلی پچاس سال ہوگے ہلکا ارباب زوق کو جی بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کے چینل کا شکریہ اور یہ ایک سنگیبیل کی ایسیت رکھتا ہے اس وقت جو ہے ہمیں رائٹرز کو اکھٹا ہونے کا بہت ضرورت ہے ہم الگ الگ گروپس میں تنظیموں میں جو ہیں وہ تقسیم ہوئے لیکن ہلکا ارباب زوق وہ پلیٹ فارم ہے جس نے آج یہ ثابت بھی کر دیا کہ پچاس سال کے بعد ہم تمام قدباش ہو رہا جو ہے وہ ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نراض بھی ہو سکتا ہے تو یہ بیلنس کیسے کیا یہ بڑا کٹھن مدلہ تھا جی جب صاحب اس معاملے میں ہمیں بہت مشکلات ارتویش نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو مشکل تھی اس جبلی کے دوران ہمیں شاید فانڈ ریزنگ اتنا مشکل نہیں لگا ہمیں بھاگ لڑ کرنا اتنا مشکل نہیں لگا جتنا ان حرستوں کو تیار کرنا اور اس پہ فانلائز کرنا کہ مجلس صدارت کون سے ہوگی اور مجلس مہمانان اس کے لیے ڈکٹر روش نتین صاحب بکھلیک صاحب اور دیگر جو ہمارے معاملین ہیں یا مجلس سے عامل ہے اس کے ساتھ مسلسل مشاورت رہی اور اس میں ایک مخصوص کرائیٹیریا ہم نے رکھا تھا جس میں ہم نے سب سے زیادہ فوقیت ان لوگوں کو دی جن لوگوں نے پچھلے پچاس سال کے دوران جیسے منظر نقی صاحب ہیں انہوں نے ساڑھے سات سال سیکریشپ کی جیسے کھلیک صاحب اب ہمارے سامنے موجود بھی ہیں انہوں نے چھ سال مسلسل سیکریشپ کی اس لیے کسے اقبالہ فاکی صاحب تھے رکھسانہ صالت صاحبہ تھیں فرین چودری تھیں کچھ دیگر کچھ بڑے ہمارے سینئر ممتاز شراب عدیب بھی تھے اور کچھ جونئر لوگ بھی تھے تو ہم نے پھر اس میں یہ دیکھا کہ کس کی خدمات کس حد تک ہیں اس حساب سے ہم نے مجلس صدارت کا بھی وہ کیا اور مجلس مہمانان کا بھی فائنل کیا لیکن اس میں جو سب سے مشکل چیز تھی وہ یہ تھی کہ جب سینئرٹی لسٹ پر بات آتی ہے تو ہمارے کچھ بڑے بھی اور کچھ چھٹے دیجئے مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اگر تھوڑا بہت کام کیا ہے تو وہ کچھ قیمی میں بھی کئی لوگ مقتلاہ ہوتے ہیں اور کچھ بڑے جو ہیں وہ ایک طرح کا زوم ان کے اندر موجود ہوتا ہے کہ چاہتا ہم بہت زیادہ بڑے ہو گئے تو کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ دیکھیں قربانیاں ہلکا انتظامیاں میں جو لوگ رہے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ تیس دسمبر کے دن ہی میری اپنی فیملی پہن بھائیوں کے کچھ ایسے نکاح کے فنکشنز تھے جن کو مجھے بڑی منت ترلہ سمجھ لیں جب خصوصی ریکویسٹ کہہ لیں کہ وہ کر کے تو اس کو پوسپون کرتے ہوئے آگے لے کے جانا پڑا جو اسی طرح کی کچھ حسار خلیق صاحب کے کچھ ایسے کام تھے کچھ فیملی میں میٹنگ سینگ کچھ ایسی چیزیں جو انہوں نے پوسپون کی یا نین شریف ہو سکے تو یہ ایسی مطلب پریشانیاں ہوتی ہیں جو انسان کسی کے ساتھ چھیر بھی نہیں کر سکتا تو اصل جو چیز ہے کہ بات یہ ہے کہ کیا عدب کا مقصد صرف اپنی خودنمائی تو نہیں ہے عدب کا مقصد تو ترویزی عدب بھی ہے آپ یہ دیکھیں کہ آج عدب جس مقام پہ کھڑا ہے اس میں جو سب سے زیادہ اہم کردار ہے وہ ہلکا بائب زوق کا سمجھا جاتا ہے یہاں پہ نہیں پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا سنجیدہ فعال اور متحرے کے دارہ ہے جس نے ہر دور میں عدب کی آبیاری کی تربیت کی موٹیویٹ کیا اور عدب کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ورنہ جس طرح سے آج سوشل میڈیا کا زمانہ آ چکا ہے لوگ جو ہے وہ ان کے پاس وقت بھی نہیں ہے کتابیں لوگ نہیں کرتے پڑھتے نہیں ہیں مطالعہ کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے تو اس طوران ہم عدیب اور جو ہمارے عطباء و شہراء ہیں اگر وہ بھی یہ چیز نہیں سوچیں گے کہ ہم کیا اسی کنفلکس کو لے کے بیٹھے رہیں گے کہ جی میں سینئر ہوں یا میں جنئر ہوں اور پھر یہ دیکھیں کہ جو جنئر ہیں اور جن کو اترازات تھے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے اتنا بڑا اکٹ کما ہونے جا رہا ہے عدباء و شہراء کا اور اس میں کتنا مطلب ایک لطف اور کتنا اس سے موٹیویشن ہوگی اور عدب کتنا پروان چڑے گا اس چیز کو سوچنے کی بجائے انہوں نے اپنی ذاتی انعاق کو اگر کنی پر زیادہ ترجیح دیئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ فتی ہے ان کو سوچنے کی ضروریت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگی عدب کو پروان چڑھانے میں ہم معاشرے کے مہمار کلاتے ہیں جو لکھنے والے ہیں خلمکار قبیلہ جو ہمارا ہے ہم معاشرے کے مہمار کلاتے ہیں اور ہم نے ہر دور میں مضامت بھی ہمارے لوگوں نے کی ہمارے قبیلے کے لوگوں نے سزائیں بھی کٹیں مارشلہ کے خلاف بولے حکومتوں کے خلاف بولے پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ کرتے رہے جہاں کہیں پہ بھی انہیں محسوس ہوا کہ ہمیں مضامت کرنی چاہیے یعنی معاشرے کی اکاسی اچھائی کے طور پر بھی کی براہی کے طور پر بھی کی جو چیزیں بری تھیں وہ بھی سامنے لے گیا تو کیا انسان اتنی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی اس کے اندر کا بچہ اسی طریقے سے رہتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو انوکہ لادلہ اوکے لگتو مانگے چاہتا ہے احلاق کی نذاکت کو نہیں سمجھتا یا احلاق کی نذاکت کو نہیں سمجھتا مطلب یہ کی موٹیویشن جو ہے آپ تیم کو مطلب جتنے قریش دینے کی جہاں پہ ضرورت آتی ہے تو وہاں پہ لوگوں کی تعداد کچھ اور ہوتی ہے اور جہاں پہ لینے والی بات ہوتی ہے کچھ حاصل حصول ہے اور جہاں پہ اپنی خودنمائی کی بات ہے تو وہاں پہ کچھ اور معاملات ہیں یہ آپ کی بات بلکل درستہ میں یہاں آپ کو روکتا ہوں میں یہ بات کہنا چاہوں گا اور میں ایک سوال اور ایڈ کروں گا کیا بکٹا جواب دے دیں خلیق صاحبی دیکھیں یہ بڑی شرمنگی کی میں اس کو بڑے عدب سے بڑے اترام سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دس بجے کا ٹائم تھا تقریب کا اور روایت عدیبوں نے اپنی روایتی تاخیر جو ہے جائے سب سے پہلے افتخار صاحب تشریف لائے صبحی زوبا لے آگے وقت سے پہلے آئے سب سے منتاز ترین شخصیت وہاں پہ موجود سب سے سینئر میزمان اور سب سے منتاز شخصیت وہاں پہ موجود تھے سب سے پہلے اور پھر یہ بھی ہے کہ کافی دیر ہمیں انتظار کرنا پڑا وہاں پہ اس کی وجہ سے پرگرام ایک گھنٹا آگے بھی ہوا لے اور کچھ لوگ آخر میں جب آخری سیشنز تھی وہاں پہ لوگ بیزاری کا بھی تھوڑا بہت ہے اگرچہ کہ کوئی اسی بکلس میں نہیں آئی لیکن بیزار رقیناً لوگ تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اتنا لمبے سیشنز تھے چار پانچ سیشنز ہونا اور پھر صبح دس پر جیارہ بجے سے لے کر شام سات آٹھ نو بجے تک کا جو مرحلہ تھا یہ ایک اور پھر اللہ کا بڑا کرم رہا کہ وہ سارا دن جو ہے وہ حال اسی طریقے سے بھرے رہے وہ گیم ہے گیمی ایک ایسی مسہرت وہ جنہی وہ فرط جذبات سے جیسے وہ بکرنے والی بات نہیں ہوتی اس طرح کی چیزیں مجھے بڑے اہم لمحات مجھے نظر آئے اس کے ایسی ہی ہے میں پھر وہ یہی بات کروں گا کہ جو ہمارے مطلب سینیز ہیں اور جو نہیں ہوتی ہیں ان کو کچھ ایسی جگہوں پہ اپنی اناکو اور اپنی جو اس طرح کی جذبات ہیں جس میں خود نمائی ہوتی ہے یا اپنی ذات کی نمائش ہوتی ہے وہاں پہ ان کو تھوڑا سا تحمل سے کام دینا چاہیے اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آخر کتنی انتظامی ہے جو یہ سب کچھ مل کے کر رہی ہے ان کے مسائل کیا رہے ہوں گے انہوں نے فنڈ کی سفیقے سے ریز کیا ہوگا انہوں نے ان سارے میں مکمل تو خدا کی ذات ہوتی ہے یقین ان خامیاں یا کچھ کمی بیشیاں ہم میں بھی نہیں ہوتی میں یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم مکمل ہیں یا کلیک صاحب کی ذات یا ہماری مجلس سے یقیناً کمیاں بیشیاں ہوتی رہتی ہیں بڑے بڑے فکران بلکل ہوتی ہیں لیکن یہ جو افو درگزر کا معاملہ ہوتا ہے یا یہ جو برداشت کا معاملہ ہوتا ہے یہ نہیں عدم برداشت کا مظہرہ ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عدب تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو تحصیب بھی سکاتی ہے یہ بارے میں میں تھوڑا سا جی آپ بھی ضرور تھا یہ سیلیبریشن تھی کتابوں کی تقریب نہیں تھی یا کوئی ریفرس نہیں تھا کوئی سیمینار نہیں تھا کوئی مشاہرہ نہیں تھا سیلیبریشن تھی اور جس میں ہماری کوشش تھی کہ تمام عدیب بڑے بڑے اور سینئر جونئر سب لوگ اس میں شامل ہوں اور جو حلقوں میں آتے ہیں ان کی بھی نمائندگی ہو ان کو بھی ممانک روسی یعنی میرے پاس جو بھی ہمارے اس تقریبات میں آئے وہ سب ہمارے ممان خصوصی تھے میں نے اپنی شیلڈ اپنی شیلڈ کے علاوہ جو سند اثنات ہم نے جاری کی اس کے اوپر سب کے ممان خصوصی لکھا اگر کوئی سٹیج پر نہیں ہے اور ڈائس پر نہیں آیا وہ بھی ممان خصوصی ہے ہم نے اسے کہا ہے اور جب بھی وہ اپنے پیپرز میں جب بھی اس سند کو تلاش کریں گے تو ہم نے عزت ہی دی لیکن مجھے دکھ ہوا اس بات میں کچھ عباب جو تھے جہاں مجھے بہت دوستوں نے محبت دی اور ہم سب کو ہمیں تحسین بھی کی تعریف بھی کی حوصلہ بھی بڑھایا وہاں چند عباب ایسے ہیں جو ان باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں آپ یہ تو دیکھیں کہ کچھ جگہیں ہوتی ہیں آپ ان چیزوں کا اظہار کر سکتے ہیں کچھ جگہیں ہوتی ہیں ان میں چیزوں کو درگزر کرنا پڑتا ہے اب اگر کسی کا میں نے ان سے کہا اپنی مجلس عاملہ سے کہا اپنے احباب سے کہا کہ دیکھیں ایک پینل بنا رہے ہیں صدارتی اس میں آٹھ ہٹ دس دس لوگوں کے نام دے رہے ہیں تاکہ زیادہ لوگ اکوموڈیٹ ہو سکیں اور اگر مہمانی خصوصی کے نام دے رہے ہیں تو اس میں بھی دس دس بارہ بارہ لوگوں کے نام دے رہے ہیں اور ایک سیشن کے نہیں چار پانچ سیشن کے تو آپ سوچیں پچاس ساٹھ لوگ تو ہم نے اسی طرح اکوموڈیٹ کر دی پچاس ساٹھ مجلس ایسے ہی ہے اس کا مطلب ہے ہم نے کافی لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا تو اب جن لوگوں کے نام نہیں آئے جو اس کے علاوہ سو لوگ ہوں گے تو کیا میں ان کے نام تو نہیں دے سکتا اب یہ ہو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگلی دفعہ کبھی زندگی میں موقع بلے گا تو ہم یہ شفلنگ دوبارہ کریں گے زندگی میں جب بھی کبھی ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے نام آجائے ہیں تو اب اس پہ اتنی بری طرح لوگوں نے ریاکٹ کیا کچھ لوگوں نے کہ میں نے کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ کوئی شخص میرے ساتھ اس طرح میرے ساتھ شکایت کر سکتا ہے یا گلہ کر سکتا ہے یا اس طرح بیہیو کر سکتا ہے میرے ساتھ چاہے وہ جونئر تھے یا مطلب سینئر سے مراد ہے جو بڑی عمر کے عمر سیدھا جو بزرگ ہیں ان کے علاوہ یا کوئی جونئرز وہ بھی تو کچھ لوگوں نے اظہار کیا تو مجھے اس کا دکھ ہوا پھر ہم نے اگر کسی کو بہت منصب پر جگہ دی ہے اور وہ اب افتتائی اجلاس میں بھی کتنے لوگوں کے نام دیے جا سکتے ہیں اچھا اس میں بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے آنا ہی نہیں تھا جیسے آفتار امبال شمیم صاحب ہیں مسال طور پہ جو بھی نام ہیں اب انہوں نے آنا نہیں تھا مظلو اسلام صاحب کبھی نہیں آتے لیکن چونکہ وہ حلقے کے بانیوں میں سے ہیں بہت ابتدا میں انہوں نے بہت کافشے کی منشاہ صاحب کے ساتھ تو میں ان کا نام نہیں چھوڑ سکتا وہ بے شک نہ آئیں کچھ انتظامیاں کی معاملات ہوتے ہیں مسائل ہوتے ہیں ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں ہمارا نام نہیں ہے ہمیں اس جگہ پر رکھا نہیں گیا ہمارا نام نہیں ہے یہ اب مشاہرہ ہو کسی جگہ ہو تو آپ اس جگہ پر کر لیں لیکن یہ تو خلقہ ہے اور یہ سب کے لئے پہلے 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 ہوگا ہے اصل پہ لے پہلے 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 کیوں ہے صرف یہ چیز نہیں تھی پھر یہ ہے کہ جب ہم میں مجلسہ صدیتارت اور مئمانان کہتے ہیں تو وہ جہاں تک اتراز ہوا کہ یہ نام میرے بعد کیوں ہے یہ نام میرے پہلے کیوں ہے جہاں تک بھی لوگوں نے کچھ اتراز کیے اور اسی طرح ان کو ایک دو نکاز اسی طرح سے مجھے بھی ایک دو کاز ایسی ہیں جس میں میں بلکہ مجھے بھرتہ حیرت میں ڈالا ان لوگوں نے کہ اتنے سخت الفاظ انہوں نے مطلب وہ غیر پاتیمانی حد تک استعمال کیے کہ میں نے بڑے درگزر کے ساتھ جواب دیا بڑے پرتاش کے ساتھ جواب دیا اور ہنس کے جواب دیا اور بہت اترام کے ساتھ جواب دیا یعنی میں نے ان کو اس طریقے سے ریاکٹ نہیں کیا ردعمل نہیں دیا